ہیلو فرنس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلڈ ویڈیو ہوگا ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے جو ہے لینیس کے ٹائم پہ لینیس نے کیا چیز فالو کرا تھا پلانٹ کے کلاسیفگیشن کے ٹائم پہ آج آپ کو بہت سارے کلاسیفگیشن سسٹم پتہ ہے مینلی آپ کو پتہ ہے جو پاپولر ہے بین تھم ان ہکر کا کلاسیفگیشن پاپولر ہے ساتھ ہی ساتھ میں ریسنٹ کلاسیفگیشن آپ کا انجیو سپرم فالو انٹے گروپ جو ہے وہ ابھی ریسنٹ میں ہے جو سارے کلاسیفگیشن پورا ورڈ اب دیرے دیرے فالو کرنے لگ رہا ہے پر لینیس کے ٹائم پہ کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے آج آپ کو بھلے لگے کہ لینیس نے جو کلاسیفگیشن سسٹم دیا تھا وہ تھوڑا سا عجیب و غریب ٹائپ کا ہے لیکن ایسا نہیں ہے لینیس کے سمعے پہ لینیس نے اس ٹائم کے لیے بہت ہی بہترین کلاسیفگیشن سسٹم دیا تھا جس کی وجہ سے اس سمعے میں ان کا کلاسیفگیشن سسٹم بہت ہی پاپولر ہوا تھا کیونکہ ان کے پاس ان کو پتہ تک کم پلانٹ ہے پھر بھی ایسا کوئی سسٹم ڈیوائز کرنا اس سمعے پہ بہت بڑی باز تھی آج ہم جانیں گے کہ لینیس اپنے کلاسیفگیشن جو انہوں نے دیا تھا اس میں کیا کیا چیزیں فالو کر رہا تھا میں آپ کو لینیس کا بک بھی دکھاؤں گا اس ویڈیو میں انہوں نے کیا پبلیش کر رہا تھا اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کے بک میں انکلوٹ تھیں اور میں اب یہ بھی بتاؤں گا کون کون سے کلاسیز ہیں جو انہوں نے دیا تھے ان کے ریپریزنٹیٹیو میمبر بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو پلانٹس آپ یوزولی جانتے ہوں گے کومنلی جو ہمارے یہاں ملتے ہیں ادھر مینلی انڈیا میں یا مینلی اتر پردیش پہ بیسڈ وہ ساری چیزیں ویڈیو میں انکلوڈے رہیں گی دیکھتے رہیے چلتے ہیں پہلے سلائٹ پہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی بہت بڑی بات تھی جاننا کی پلانٹس میں کیا ہوتا ہے سیکس ہوتے ہیں مطلب اس میں میل ریپروڈکٹیو آرگن ہوتے ہیں اور فی میل ریپروڈکٹیو آرگن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب ساری کہانیاں آج آپ پڑھتے ہو آپ کو لگتے ہیں ہاں سمپل ہی تو ہے بہت سرل چیز ہے یہ سارے پارٹس ہیں پر سوچو آپ سولہ سو چورانوے میں کیمریس کر کے ایک سائنٹس تھے انہوں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پلانٹ میں سیکس آرگن ہوتے ہیں یہ بتایا اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پلانٹ میں بھی سیکس آرگن ہوتے ہیں تو سب سے بڑی جو ڈسکوری ہے وہی کہہ رہا ہوں نا جب پورے ٹائم پر ڈسکوری ہو جاتی ہے آپ اس کو جیتے آتے ہو تو آپ کو لگتا ہے ہاں یار کافی چھوٹی بات ہے پر سرپرائزنگ چیز ہے کہ پلانٹ میں بھی سیکس ہوتا ہے یہ پتہ کرنا اس ٹائم پر کتنا یہ سینسیشن رہا ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کے لیے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو سٹیمنز ہوتے ہیں وہ میل سیکس آرگن ہوتے ہیں اور پولن جو ہوتا ہے وہ نیسیسری ہوتا ہے سیڈ اسٹ کے لیے مطلب اگر پولن نہیں ہوگا تو سیڈ نہیں بنے گا کیوں کیوں آج ہم کو پتا ہے کہ پولن جا کے جرمنیٹ کرتا ہے اسٹیگما کے اوپر اس کے بعد وہ ایک کو فرڈلائز کرتا ہے اس میں سے جو سپم بنتا ہے تب جا کے اوویو سے سیڈ بنتا ہے ٹیک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو سٹائل ہوتے ہیں اووری ہوتے ہیں وہ فیمیل سیکس آرگن کے پارٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لینیس کا کلاسیفیکیشن ابھی آپ دیکھو گے وہ ریلیٹڈ ہے اس کو سیکشوال سسٹم بولا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا وہ انہی سیکس آرگن پر بیزد ہے تو اسی لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پلانٹ میں سیکس آرگن کی دسکوری کس نے کی کبھی کی سورہ سو چورانبے میں کیمرہ ریس کو یہ کریٹڈ جاتا ہے کہ انہوں نے پلانٹ میں میل اور فیمیل سیکس آرگن کو بتایا ایک کہانی یہ ہو گئی آپ کی اب اگر ہم آئے دیکھیں جو کلاسیفیکیشن سسٹم تھا کیلولیس لینیس کا سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پلانٹ کا گروپنگ کرنا پیسڈ آن دیر سیمیلرٹی اس کوالڈ آز کیا کلاسیفیکیشن کلاسیفائی کرتے ہیں ہم جو بھی سیمیلرٹی ڈسیمیلرٹی ہوتی ہے اس کے بیسیس پہ تو کیلولیس لینیس کے ٹائم پہ کیونکہ اس سمائے پہ کلاسیفیکیشن سسٹم ایوالو ہو رہے تھے بن رہے تھے اتنے پرومینٹ سسٹم نہیں تھا کہ ہم پلانٹ کو کیسے گروپ کریں کیا کریکٹر لیں آج آپ کو پتا ہے بھلے آپ کو آج پڑھایا جاتا ہے بہت سارے کریکٹر ہاں ٹھیک ہے ہم کلاسیفائی کرلیتے ہیں اس کے بعد بھی آپ cotton البظر Oh پلانٹ نہیں پہچان پا رہے ہوں ٹھیک جیسے بہت سارے اس ویسیسس ہوں انکہ جینیس میں گروپ کرا گیا ہے بہت سارے جینیس کو ایک فیملی کے اندر گروپ کرا گیا ہے بہت سارے فیملی کو عائی rough وір کا اندر گروپ کرا گیا ہے تو یہی کام یہی تو کلوسیومڈیس بھی انہوں نے کرا ہے اسی کا ہم کلاسیفیکیشن کی بہت سارے وہ رہے ہیں آپ گروپ لینیس کا تھا ان کو ہم بوٹیں artificial system of classification پھر آگے چل کے natural system of classification آیا ہے آج فالج انٹیک system of classification چل رہا ہے کیوں یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اب ایسا ہے لینیس صاحب جو تھے انہوں نے plant کو classify کرنے کا ایک طریقہ اپنایا کیا طریقہ تھا کہ flower کے اندر کے جو character ہیں ہم classification leaf کے basis بھی کر سکتے ہیں کسی کے basis بھی کر سکتے ہیں ان کو سب سے سٹیک جو چیز لگی وہ تھا male اور female reproductive organ plant کا اس کے basis پہ انہوں نے plant کی grouping کر رہا ہے تو ایک چیز sex organ میں نے آپ کو بتایا دوسری چیز جو لینیس نے plant کو جو grouping کرا انہوں نے وہ male اور female sex organ کے basis پہ انہوں نے کرا اور male انہوں نے سب سے پہلے جو پراتھمکتہ دی وہ تھی plant کے stamens کو جو کی male reproductive organ ہوتا ہے اسی لیے اس کے classification کو ہم لینیس کے classification کو ہم sexual system بھی بولتے ہیں ایک آپ کے لئے جانکاری کے لئے میں بتا دوں لینیس جو نام ہے یہ لیٹن جو ہے لینیس اس کا لیٹن لین یا لینڈن ٹری کے لئے آتا ہے تلیہ اسپیشیز ہے جو ان کا نام بھی ہے وہ ایک پلانٹ کے اوپر بیزد ہے تلیہ ایک پلانٹ ہے وہ اس کو لیٹن میں ہم لین یا لینڈن ٹری بولتے ہیں اسی سے ان کا نام لینیس پڑا تھا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ sexual system ہے A, B, C, D یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں stamen کا نمبر ان سب کے بیشیز پہ جیسے یہ ہے یہاں پہ ایک stamen آپ کو دیکھ رہا ہے تو کیا کرا لینیس نے ایسے سارے پلانٹ کو انہوں نے ایک گروپ بنایا جس میں ایک stamen ہو یہاں پہ آپ دیکھو ایک دو پھر ایک گروپ بنایا انہوں نے ایسے پلانٹ کا جن میں دو stamen ہو یہاں پہ دیکھو ایک دو تین پھر انہوں نے ایسے گروپ بنایا پلانٹ کا جن میں تین stamen ہو ایسے ہی جب ایک stamen والے دو stamen والے تین stamen والے ایسے سے کر کے انہوں نے کئی سارے classes بنائے تھے اور ایک stamen والے میں بھی فردر انہوں نے آگے مونو گائنیا ڈائی گائنیا ایسے کر کے پھر انہوں نے جو فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن ہے اس کے بیسز پہ اس کو پھر کلاسیفائی کرا اس کے سب کٹیگریز کو انہوں نے ڈیوائز کرا ٹھیک اب میں بات کرتا ہوں لینیس کے امپورٹنٹ پبلکیشن کے بارے میں جو آپ کو جاننا چاہیے لینیس کا سب سے امپورٹنٹ پہلا جو پبلکیشن ہے وہ تھا سسٹما نیچر جو کی ان کا پبلکیش ہوئی تھا سترہ سترہ پیہتیسیز بھی میں یہ رہا فرنٹ اس کا بک کا ایک یہ اس میں انہوں نے کیا دیا تھا ایک نیا سسٹم دیا تھا جس سے وہ کلاسیفائی کر سکے سب ہی نون پلانٹس اینیمل اور مینرلز کو لینیس کو ہم فادر آف ٹیکسونومی یہ بھی آپ یاد رکھی گئے کیونکہ انہوں نے سارے جو پلانٹس اینیمل اور مینرلز ہیں اس کو کلاسیفیکیشن اس کا کلاسیفائی کرنے کا طریقہ انہوں نے دیا تھا سسٹما نیچر میں سترہ سو پیہتیس میں اس کے بعد ان کا جو بڑا ایک پبلکیشن آتا ہے جنرہ پلانٹیرم سترہ سو سنتیس میں یہ رہا بک کا کور ٹیک ہے انہوں نے اس میں سب ہی جو ہے پلانٹ جنرہ جو ان کو پتا تھے اس سمیں انہوں نے دیکھو پلانٹیرم لکھا ہے مطبع پلانٹس اسوشیٹڈ ہے انہوں نے سارے پلانٹ کے جو جنرہ ہیں انہوں نے اس میں لسٹ کرا تھا پھر انہوں نے ایک بڑا پبلکیشن آتا ہے اسپیشیز پلانٹیرم سترہ سو تیرپن میں یہ رہا یہ کور ہے انہوں نے اس میں سب ہی پلانٹ کا لسٹنگ کرا اور سب ہی جو ان کو اسپیشیز پتا تھے پلانٹ کے وہ انہوں نے اس میں مینشن کرا دیکھو اسپیشیز ہے تو اس میں انہوں نے اسپیشیز کو منشن کرا جنرال پلانٹرم ہے مطلب پلانٹرم مطلب پلانٹ کا اسپیشیز پلانٹس کے جنرال پلانٹس کے جنرال والے میں انہوں نے جنرال کو منشن کرا اسپیشیز والے میں انہوں نے سارے اسپیشیز کو منشن کرا اور یہ جو classification system ہے جو classification ہے Linneas کا یہ اسی اسپیشیز پلانٹرم میں چھپا تھا ایک چیز اور ہے اسپیشیز پلانٹرم اتنا important book ہے آپ کا کہ جو starting point ہے آپ کا botanical nomenclature سارے سٹارٹ ہوتے ہیں جہاں سے مانے جاتے ہیں وہ اسی سترہ سو تیرپن سے مانے جاتے ہیں انہی کے پبلکیشن پر بیسٹ تو یہ تین کتابیں ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے سسٹما نیچر اسے سسٹم اس میں انہوں نے سسٹم دیا تھا کلاسیفیکیشن کا جنرہ پلانٹر میں انہوں نے جنرہ جو ان کے اس سمیہ تک نون تھے اس کو منشن کر رہا تھا اسپیشیز پلانٹر میں اسپیشیز کو منشن کر رہا تھا تو جو ہم آج کلاسیفیکیشن پڑھنے والے ہیں وہ کس میں چھپا تھا اسپیشیز پلانٹر میں کیونکہ ہم چوبیس کلاسیز میں انہوں نے کئی سارے اسپیشیز کو رکھا تھا تو اگر کوئی پوچھے کہ آپ سے کہ لینیس نے کس میں اپنا کلاسیفیکیشن سسٹم دیا تھا تو آپ کیا بولیں گے چوبیس کلاسیز والا اسپیشیز پلانٹر میں تو کوئی بھولیے گا نہیں اب دیکھو اب لینیس نے ایک چیز نکالا تھا بائنومیل نومیل پریچر اسپیشیز پلانٹرم اتنا یونیک کیوں ہوا اتنا پاپولر کیوں ہوا کیونکہ اسپیشیز پلانٹرم سے پہلے جتنے بھی پلانٹ کا نام رکھا جاتا تھا وہ ہوتا تھا پالی نومیل نومیل کا مطلب نیمیگ کرنا پالی کا مطلب دھئر سارے مطلب ایک پلانٹ کے جو نام تھے دیکھو ایک پلانٹ ہے آپ کا پلانٹ آگو میڈیا یہ والا پلانٹ ہے جو یہاں پہ آپ اس کا پکچر دیکھ رہے ہو تھے اس کا نام کیا ہے پلانٹ آگو میڈیا کافی سرل لگ رہا ہے ابھی آپ بھلے سٹوڈنٹ ہو یا جو بھی ہو آپ آپ کو یہ بھی ساتھ ابھی آپ کو ہارڈ لگ رہا ہو ارے یار کیا ہوا یہ پلانٹ آگو میڈیا کسی کا نام نپٹا اس پلانٹ کا نام ہے نپٹا کٹاریا یہ والا پلانٹ اب کوئی مہنگی فیرہ انڈی کا کوئی پائسن سٹائیویم بول رہا کوئی لٹویجیا پرینیس بول رہا کوئی کچھ بول رہا آپ کو یہ نام بھی کافی ہارڈ لگتے تھے سوچو جب پلانٹ کی نیمنگ سٹارٹ ہوئی تھی اس میں پلانٹ ایگو میڈیا کا نام کیا تھا پتہ ہے پلانٹ ایگو فولیس او آٹا لینسیولاریس پیوبی سینٹیبس سپائی کا سلینڈرکا سکیپو تیریٹائی یہ ایک ہی پلانٹ کا نام ہے اسی پلانٹ ایگو میڈیا کا اس کا نام کیا تھا پہلے پلانٹ کا نام ایسے ہی رکھا جاتا تھا پلانٹین ویڈ پیوبیسنٹ اوویٹ لینسیولاریٹ لیوز سلینڈرکل سپائی کنٹیریٹ سکیپ یہ سب ساری ایسے ایک پلانٹ کا نام رکھا جاتا تھا تو لینیس نے کیا کرا وہ بائی نومیل نومیل کیچر لے کے آئے مطلب انہوں نے بتایا کہ کسی بھی اسپیشیز کا ہم جو نام رکھیں گے وہ دو اچھا کا رکھیں گے پہلا والا کس کو ریپریزنٹ کرے گا جینس کو دوسرا کس کو ریپریزنٹ کرے گا اسپیشیز کو ریپریزنٹ کرے گا تو آپ تھینکیو بولی ہے لینیس جی کو ٹھیک کہ وہ اسپیشیز پلانٹین ویڈ پیوبیسنٹ اوویٹ لے کے آئے انہوں نے بائی نومیل نومیل کیچر دیا ایک اور یہ تو پلانٹ اگر کو ہے آپ دیکھو یہاں والا پلانٹ جو ہے نیپیٹا کٹاریا جسے آپ آج یہ بھی آپ کو ہارڈ لگ رہا اس سے پہلے نیپیٹا کا کیا نام رکھا تھا جس کا مطلب ہوتا تھا نیپیٹا with flowers in a stark interrupted spike اس کا نام آگے چل کے لینیس نے ہی نیپیٹا کٹاریا رکھا اور اس کا نام جو اوپر آپ نے نام پڑھا اس کا نام پلانٹ ایکو میڈیا رکھا تو انہوں نے کتنا سرل کر دیا اور آج آپ دیکھتے ہو جتنے بھی پلانٹ ہیں یہی بائی نومیل نومیل کیچر ہی فالو ہو رہا ہے اور سب ایکے دو اچھر والے نام ہوئے تو اسی اسپیسیس پلانٹ ارم میں انہوں نے پولینومیل کو دو پارٹ والے نیم میں کرنورٹ کر دیا ایک جو سنگل ورڈ ہوگا جینس کا نیم جو میں نے بتایا دوسرا دوسرا اس کو اسپیسفک اپیتھےٹ بولتے ہیں یا اس سمیے پہ اس کو ٹریویل نیم بھی بولتے تھے تو میں نے یہاں پہ دو ایکزامپل آپ کو دے دیا تو اسپیسیس پلانٹ ارم اس لیے لینیس کا بہت امپورٹنٹ ہے سسٹم آر نیچر میں سسٹم انہوں نے کلاسیفائی کرنے کو دیا تھا جینس کو اسپیسیس پلانٹ ارم میں اسپیسیس کو اسپیسیس پلانٹ ارم کی مکھے بات کیا نکلی تھی بائی نومیل نومیل پیچر تو جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بائی نومیل نومیل پیچر لینیس نے کس بک میں دیا تھا تو آپ کیا بولوگے اسپیسیس پلانٹ ارم میں کیونکہ اسپیسیس جینس دونوں کس میں آئیں گے اسپیسیس والے میں نا بھائی جینس جنرہ پلانٹرم میں تو کیول جنرہ ہی چھپا تھا تو اسپیشیز کی بات ہی نہیں تھی اور بائیو نومیل نومیل پیچر جینس اور اسپیشیز دونوں سے بنا ہوتا ہے تو اسپیشیز پلانٹرم میں بھی آئے گی کئی لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ سسٹم بائیو نومیل نومیل پیچر تو ایک سسٹم ہے شاید وہ سسٹم آنیچر میں ہو پر ایسی بات نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ جو یہ لینیس کا کلاسیفیکیشن سسٹم ہے یہ اس ٹائم پہ بہت سیمپل تھا اس کے اپلیکیشن میں اور اسپیشیز پلانٹرم میں لینیس نے چوبیس کلاسز آڈینٹی فائی کرے کس کے بیسی پہ میں نے بتا ہے سٹیمن جو کی کیا ہیں آپ کے میل ریپروڈکٹیو آرگن اب ان کلاسز کو ان چوبیس کلاسز کو جو سٹیمن کے نمبر یا یونین کے بیسیس پہ انہوں نے دیا تھا اس کو فردر سب ڈیوائیڈ کیا انہوں نے جو کارپل ہے مطلب ہی میل ریپروڈکٹیو آرگن اس کے بیسیز پہ کلاسز کو آرڈر میں ڈیوائیڈ کرا ٹھیک جیسے ایک سٹیمن ہے تو مونانڈریہ کلاس ہو گیا دو سٹیمن ہے تو ڈرائی انڈریہ کلاس ہو گیا مونانڈریہ کو بھی فردر انہوں نے آرڈر میں باٹا کس کے بیسیز پہ گائنوشیوم کے بیسی سے مطلب کرپل کے بیسیز پہ جیسے میں نے ماللین یہاں پہ لگ دیا Monandrea یہ کیا ہو گیا Monandrea class ہو گیا ٹک اب اس class کو further انہوں نے کس میں divide کیا order جیسے پہلا order कی propagate monogynia دوسرا order digynia ایسے ایسے کر کے انہوں نے ہر class کو monandrea کو بھی پھر جو diandrea والا class ہوگا اس کو بھی monogynia d neighbour پھر جو triandrea ہوگا اس کو بھی monogynia dcedes ایسا کر کے انہوں نے orders ڈالے ٹک اب یہ جو ان کا classification تھا انہوں نے کیا کرا artificial grouping کر دی unrelated taxa کی اور separation کر دیا relatives کا یہ میں آپ کو last میں بتاؤں گا اس کو آپ مار کر کے رکھئے گا کہ اس کو artificial classification system کیوں بولتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے سیدھے اب میں وہ آپ کو Linneas کا book دکھانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں Linneas نے اس میں کیا کرا ہے جب آپ book دیکھیں گے پہلی بات تو وہ دوسرے بھاشا میں ہے Linneas نے ایسا انگلیس والا book نہیں لکھا تھا انہوں نے ہر اسپیشیز کے لیے یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو اتنے چیزیں ان کے ہر اسپیشیز کے لیے انہوں نے اتنا اتنا اس میں آئیٹم رکھا تھا پہلا جو یہاں پہ دیکھ رہا ہے دیکھیں میں نے نیچے لکھا ہے ہر اسپیشیز کے لیے انہوں نے پانچ چیزیں لکھی ہوئی تھی پہلا name of genera ageratum جیسے ایک پلانٹ ہے یہ کیا ہو گیا genera یہاں پہ دیکھو ایک لکھا ہے دوسرا description of the اسپیشیز اب یہاں پہ اسپیشیز کا یہ description انہوں نے ڈالا تھا ہے جو green والے box میں ہے اسپیشیز کہاں لکھا ہے یہ third والا جو یہاں پہ لکھا ہے اسپیشیز ageratum genus کا کونسا اسپیشیز conigoidus جیسے ageratum کا آج ہم جانتے ہیں دو اسپیشیز ہے ageratum میں ہمارے یہاں ageratum conigoidus ageratum house to neenum تو ageratum genus ہو گیا اسپیشیز یہاں کنارے لکھا ہے ان کے بک میں ابھی میں آپ کو بک بھی دکھاتا ہوں اور اسپیشیز کا description second والے box میں جو green color کا ہے fourth کیا ہے synonyms جو ہوتے تھے اس میں کئی سارے پلانٹ کے میں نے آپ کو بتایا تھا synonyms کیا ہوتے ہیں جیسے مان لو word کے عام کا پودہ ہے عام کا پودہ میں نے پہلی بار دیکھا مجھے لگا اس دنیا میں کہ میں ہی اس کا پہلی بار نام رکھنے جا رہا ہوں مہنگی فیرا انڈی کا پر کوئی اس سے پہلے امریکہ میں وہ کام کر چکا ہے اسی عام کے پودے کا انہوں نے کچھ نام رکھ دیا ہے اب دونوں لوگوں نے ایک ہی پلانٹ کے نام رکھ دیئے تو یہ دیکھا جائے گا کس نے سب سے پہلے نام publish کیا ہے کوئی جو بعد میں publish کرے گا وہ والا نام کیا ہو جائے گا پہلے والے نام کا synonyms ہو جائے گا تو لینیس نے اسے ageratum کونجوائیڈس بتایا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کون سا اس کا نام مذہب synonym نام بھی کیا اس سمیں پہ تھے کوئی تو یہاں پہ یہ چیزیں ہیں ageratum یہ دیکھو یہ اس بک میں تین سو چھانبے پیج پہ دو سو تیرپن پیج میں کسی کا رہا ہوگا جیسے یوپیٹوریم ہمائل افریکانم فینسیس فیسیسی فولیو لیمائی یہ ageratum کونجوائیڈس کو کسی سائنٹسٹ نے یوپیٹوریم ہمائل افریکانم فینسیسیس فیسی فولیو لیمائی کر کے اس کا نام دیا تھا یہ ٹھیک ہے کچھ ہی ہے کوئی سائنٹسٹ رہے ہوں گے انہوں نے اس بک میں دیا تھا کسی پیج نمبر امبر لکھا ہے habitat پھر لکھا تھا پانچوان نمبر میں لکھا ہے habitat مدب کہا پہ پائے جاتے ہیں country امریکہ میں انہوں نے بولا تھا یہ کہ امریکہ میں ٹھیک ہے تو ایسے ہی انہوں نے ہر اسپیشیس کے بارے میں لکھا ہے اب میں آپ کو وہ بک دکھانے جا رہا ہوں تو یہ ہے لینیس کا بک ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ cover page ہے اسپیشیس پلانٹرم لکھا ہے تو اسپیشیس پلانٹرم میں ہی انہوں نے اپنا کیا دیا تھا classification دیا تھا اب دیکھو لینیس نے کیا کرا تھا چوبیس کلاسز دیئے تھے چوبیس کلاسز میں نے بتایا تھا سب سے پہلے انہوں نے سٹیمن کے نمبر کے بیسز پر دیا تھا اس کے بعد ہر کلاسز کو انہوں نے آرڈر میں ڈیوائٹ کیا تھا based on the features of their gynosium یا کارپل جو بھی آپ بولے تو پہلا کلاس پہ ہم چلتے ہیں یہ دیکھو پہلا کلاس کیا ہے لکھا ہے کلاسز فرسٹ مطلب کلاس فرسٹ مونینڈریا مونینڈریا کا مطلب ایک سٹیمن والے کلاس فرسٹ میں انہوں نے ایسے پلانٹس کو رکھا جن کے پاس ایک سٹیمن ہوتے تھے اور پھر انہوں نے دیکھو پہلا آرڈر لکھا ہے مونو گائنیا مطلب جن کے پاس ایک کارپل ہو اب اس میں انہوں نے دیکھو کہنا کا رکھا ہے میں نے بتایا کہ یہاں پہ کیا کیا لکھا ہے ابھی آپ کو کہنا یہ انڈکا ہے دیکھو اسپیسیز یہاں پہ لکھیا ہے انگویسٹی فولیا ایسے سے کر کے کہنا گلاوکو دیکھو امومم جینس کو انہوں نے اس میں رکھا ہے ٹھیک کاؤسٹس ہے ایلپینہ ہے میرینٹیا ہے کیرکوما ہے یہ سب ایکزامپل ملے سکتے ہو کہ مونونڈریہ میں کون کون سے دیکھو بویرہاویا بھی انہوں نے اس میں رکھا تھا تو یہ سب اس میں ہیں آگے آتے ہیں دیکھو اس کا دوسرا آگیا ڈائی گائنیا کر کے ٹھیک ہے اب انہوں نے اس میں کیا کرا دوسرا آگیا رکھا ہے اب دیکھو ہم کہاں پہ آگئے کلاس دوسرے پہ کلاس دو لکھا ہے ڈائی انڈریہ مطلب ایسے پلانٹ جن میں دو سٹیمن ہوتے تھے اور پہلا آرڈر اس کے کیا ہے مونو گائنیا ایسے انہوں نے مونو انڈریہ کلاس دیا ڈائی انڈریہ کلاس دیا دو سٹیمن والے پھر تین سٹیمن والے ٹرائی انڈریہ چار سٹیمن والے ٹیٹرانڈیا اور ہر کلاس کے اندر انہوں نے پھر مونو گائنیا ڈائی گائنیا ٹرائی گائنیا ایسے کر کے دیا ہے ڈائی انڈریہ میں آپ لکھ سکتے ہیں ڈائی انڈریہ میں کون کون سے پلانٹ آتے ہیں اسے نکٹین تھس ہیں یہ ہیں تو ایسے سے کر کے جسے پیج نمبر ایک پہ جو ہے مونو انڈریہ انہوں نے دیا تھا پیج نمبر چھے پہ ڈائی انڈریہ دیا ہے ویسے ٹرائی انڈریہ والے کلاس پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں پیج نمبر یہاں پہ سوری ہاں ایک تیس پہ ایک تیس پہ انہوں نے ٹرائی انڈریہ دیا ہے دیکھو اس کلاس کے جسٹ بعد مونو گائنیا لکھا ہے تو ہر جو ان کے کلاسز ہیں اس میں انہوں نے گائنوشیوم کے بیسیس پہ پھر اس کو آرڈر میں بانٹا ہے اب ہم آپ کو ٹرائنڈریہ والا دکھاتے ہیں جو کی ہے آپ کا پیج نمبر اکیانوی پہ یہ دیکھیں ٹرائنڈریہ آگیا ٹھیک ایسے ہی ہم وہ کریں گے پیٹا انڈریہ پہ یہ دیکھو آگے مطلب پانچ سٹیمن والے پیج نمبر ایک سو تیس پہ پھر ہے آپ کا چھ سٹیمن والے پہ چلتے ہیں یہ دیکھو ہیکزا انڈریہ پیج نمبر دو سو پچاسی پہ پہ ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں ہیپٹا انڈریہ پہ سات سٹیمن والے دیکھو نیچے لکھا ہے مونو گائنی پھر ان کے آرڈرز آوری کے بیسز پہ ہیں اور آگے چلتے ہیں ہیپٹا انڈریہ بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے تین سو پہنٹالیس پہ تھا یہ اب ہم آگے آگے دیکھو آکٹا انڈریہ آٹھ سٹیمن والے یہ تین سو پہنٹالیس پیج نمبر پہ مطلب جن میں آٹھ سٹیمن ہو پھر اور آگے چلتے ہیں ہم یہ دیکھو انڈریہ آگے جن میں نو سٹیمن ہو اور پھر اور آپ کو بک میں آگے آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ ایسا مات سمجھے جو چیز آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ کہیں ہے ہی نہیں آپ وہ خودی سے دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو دیکھو دیکھانڈریہ آگے دس سٹیمن والے اس میں سارے جینیس آپ بتائیں ایک ایسامپ لے سکتے ہو سفورہ ہے دیکھو آپ کو دیکھ رہا ہے سفیرہ جینیس ہے پھر دیکھو اینہ گائریس جینیس ہے سرسیس جینیس ہے کون باہنیا بھی اس میں موجود ہے تو کون کون سے اس کلاس میں کون کون سے جنرہ ہے آپ پہ بک دیکھ سکتے ہو پھر آگے چلتے ہیں ہم 11 نمبر دیکھو دو ڈے کا انڈریا دو ڈے کا انڈریا والے گروپ ہیں یہاں پہ ان کے میں فیچرز ابھی آپ کو بتاؤں گا 442 بھی ہو گیا اب آتے ہیں اگلے پہ ایک اور کلاس کلاس نمبر یہ ہے آپ کارہ آئی کو سا انڈریا اب چلتے ہیں کلاس کون سا ہے آپ کلاس نمبر 14 ڈائنیمیا اس اگزامپل آپ دے سکتے ہو دیکھو اجھوگا ہے یہ سب سارے ہیں اب ہم اور نیکس پہ چلتے ہیں اس کے بعد کلاس نمبر 15 پہ یہ دیکھو تیترا ڈائنیمیا ہے جیسے اس ٹیمن جہاں پہ تیترا ٹیترا ڈائنیموس کنڈیشن پائی جاتی ہے اس پہ اور ایک نیکس کلاس دیکھیں دیکھو مونو ڈیلفیا جہاں پہ مونو ڈیلفز سٹیمن ہوتے ہیں یہ کلاس نمبر ان کا سلاہوہ ہے اس کے بعد اور ہم آگے دیکھتے ہیں 698 پیج پہ ڈائی ڈیلفیا جہاں پہ ڈائی ڈیلفز کنڈیشن پائی جاتے ہیں دیکھو اس میں فیوماریا جینس ہے اور بھی کئی سارے جینس انہوں نے رکھے ہیں فیوماریا ہو گیا تو آپ یہ بک دیکھ بتا سکتے ہو اس میں کون کون سے جنڈرہ ہوں گے یہ دیکھو اکٹین ڈیلی ہے یہ سب اس میں اندر پھر رکھا ہوا ہے پھر آ جاتے ہیں ہم ڈیلی 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 ہے آپ کا 938 پیج پہ یہ دیکھو کلاس نمبر 20 گائن انڈریہ گائن انڈریہ اس میں دیکھو پہلا اگزامپل اور کسی ہے اور چلتے ہیں ہم آگے یہ دیکھو مونوشیا ہے جہاں پہ مونوشیس پلانٹ ہیں یہ آپ کا کونسا ہے کلاس نمبر ہے آپ کا 21 20 اب چلتے ہیں کلاس نمبر بائیس پہ جو کی ہے ایک ہزار پندرہوں میں پیچ پہ یہ دیکھو ڈائیشیا یہاں پہ ڈائیشیا اس پلانٹ ہونے رکھے جیسے ناجس ہو گیا ناجس پلانٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب کلاس نمبر 23 پہ چلتے ہیں یہ دیکھو پولی گیمیا پولی گیمیا ان کا کلاس نمبر 23 تھا اور پھر کلاس نمبر 24 پہ چلتے ہیں یہ ان کا لازت تھا کرپٹو گیمیا ان کا لازت 24 ہوا کلاس تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس 24 کلاسوں کے بارے میں اور میں انہوں نے کون کون سے پلانٹ رکھے تھے ٹھیک ہے آتے ہیں ہم پھر اپنے پی پی ٹی پہ ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کلاسز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کلاسز تھے کس کے بیسز پہ سٹیمن کے بیسز پہ اور پھر اس کے اندر کیا ہے انہوں نے آرڈرز رکھے ہیں جس کا بیسز کیا ہے کارپل کارپل ہے آپ اس کو بولیے گائنوشیا مطلعہ فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن ٹھیک ہے میں یہاں پہ آرڈرز کی بات نہیں کر رہا ہوں کیوں کلاسز کی بات آپ کو میں نے دکھایا کلاس نمبر 1 تھا آپ کا مونینڈریہ جہاں پہ ایسے پلانٹ رکھے گئے تھے جن میں کیا ہوتا ہے ایک سٹیمن ہوتا ہے اگزامپل کے طور پر میں نے آپ کو دکھایا ہے بھی انہوں نے بوئرہاویا کینا کرکوما رکھا تھا یہ سب ان کے اگزامپل ہیں جن میں ایک سٹیمن ڈائینڈریہ میں جہاں پہ کیا ہوتے ہیں یہاں پہ 3 لگ گیا ہے 2 سٹیمن ہوگا ٹھیک ہے پلانٹس ویٹ 2 سٹیمن ڈیکزامپل جیسمنم جسٹیسیا نکٹین تھس سالویا کلاس نمبر 3 ٹرائنڈریہ پلانٹس ویٹ 3 سٹیمن اگزامپل کومیلینہ سائپرس ہارڈیم پوہ سیکرم ٹمرینڈیس ٹرٹیکم یہ سارے پلانٹ میں نے وہی لکھے ہیں جو کومیلینہ آپ کو یاد ہو جائے یا یہاں اپنے یو پی میں پایا جاتا ہے تیٹرانڈریہ کی بات کر لیں تو تیٹرانڈریہ آپ گیس کر سکتے ہو آپ آرام سے لکھ سکتے ہو چاہر سٹیمن ہے کسکوٹا اگزامپل ہے گیلیا میں اگزورا ہولڈن لینڈیا ریوینا روبیا سکوپاریا نیکس پہ آتے ہیں کلاس نمبر پانچ پینٹا انڈریہ جہاں پہ پانچ سٹیمن پائے جاتے ہیں پانچ سٹیمن تو بہت کامن ہے آپ کو پتائیے تو اس لیے یہاں پہ زیادہ اگزامپل میں نے لکھ دیا ہے اینا گیلیس، ہینو پوڈیم، کانوالبولس، دھتورا، ڈاؤکس، ہیلیو ٹروپیم، آئیپومیا، مینگی فیرہ، میرا بلیس، فائسائلیس، پریمولا، راولفیا، سولینم بہت سارے اگزامپل ہیں ہیکسانڈریہ کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ چھے سٹیمن ہیں اگزامپل ہے اس کا ایلو، ایلیم، اسپرائیگس، اورائیجا، ریومیکس، ٹیڈکینسیا، یککہ کلاس نمبر ساتھ، ہپٹینڈریہ مطلب جہاں پہ ساتھ سٹیمن ہو، اگزامپل ایک ہی ہے یہاں پہ اسکولاس، اکٹینڈریہ مطلب آٹھ سٹیمن والے لاؤسونیا، اوینو تھےرا، پولیگونیوم، سانٹیلم، سپینڈس، کلاس نمبر نو کی بات کریں اس کو ہم انینڈریہ بولتے ہیں جہاں پہ نو سٹیمن ہو اگزامپل، ریوم اور سپونڈیاس، نیکس کلاس نمبر دس پہ آتے ہیں اس کا دیکہ انڈریہ میں نے بولا یہاں دیکہ کا مطلب 10 سٹیمن سٹیمن ہے اگزامپل، باہنیا، کیسیا، ڈائنثس، میلیا، اوکزیلیس، روڈوڈینڈرون، روٹا، سائیلین، سٹیلاریا کلاس نمبر 11، دو دیکہ انڈریہ جہاں پہ دو دیکہ کا مطلب 12-19، اب یہاں سے کہانی بدل جائے 10 تک تو کہانی ہے، پریہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے جہاں پہ 12 سے لے کے 19 تک کے سٹیمن ہو ان کو ہم دو دیکہ انڈریہ میں رکھے تھے، اچھلی لینیس نے میں نے نہیں رکھا یہ یو فور بھی یا پور ٹول کا رائزوفورہ اس کے اگزامپل ہیں کلاس نمبر 12 پہ آتے ہیں آئیکوسا انڈریہ، اس میں 20 اور مور سٹیمن 20 سے 20 سے 20 سے زیادہ سٹیمن، پلس ایک چیز اور ہے اس میں پلس سٹیمن جو ہوگے وہ کہاں پہ رہیں گے، کیلکس سے نکلے ہوئے رہیں گے اگزامپل کیکٹس، سائیڈیم، روزہ، کلاس نمبر 13 آتے ہیں اس کو پولینڈریہ بولتے ہیں مطلب 20 اور مور سٹیمن، وہی کہانی ہے پر یہاں پہ سٹیمن کہا رہیں گے، کنڈیشن، ریسیپٹیکل پہ رہیں گے اگزامپل، انونا، ارجیمون، بومبیکس، کپاریس، مگنولیا، میموسا، نیمفیا، پیپاور اور ریننکولس کلاس نمبر ہم آتے ہیں اب 14 پہ دائیڈینیمیا مطلب جہاں پہ دائیڈینیمس سٹیمن ہو جن کا کیا مطلب ہو گیا ایک فلاور میں دو شارٹ اور دو لانگ سٹیمن ہوگے اس کو دائیڈینیمس کنڈیشن بولتے ہیں اگزامپل، بگنونیا، کلیروڈینڈرم، منتھا، آسیموم، سکروفلاریا، سیسیموم کلاس نمبر 15 پہ ہم آتے ہیں تیٹرادائنیمیا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تیٹرادائنیمس سٹیمن چار لانگ دو شارٹ بریسی کا ٹرائی فولیم اس کے اگزامپل کلاس نمبر 16، مونوڈلفیا میں نے بتایا آپ کو مونوڈلفز سٹیمن رہیں گے جہاں پہ سارے کی سارے سٹیمن یونیٹیڈ ہو کے ایک گروپ بناتے ہیں تو گوسیپی ایم، ہیبیسکس، سائیڈا یہ سب مالویسی فیمیلی والے آپ کو پتا ہی ہے کلاس نمبر 17، دائیڈلفیا مطلب دائیڈلفز کنڈیشن والے جہاں پہ سٹیمن دو گروپ بناتے ہیں دائیڈلفز کنڈیشن اسے فیبیسی میں آپ کو ملتا ہے تو یہاں پہ اسی لئے آپ کو انہی کی میمبر دیکھنے کو ملیں گے پائیسم، پالی گیلا اور ٹرائی فولیم کلاس نمبر 18 پہ پالیڈلفیا مطلب پالیڈلفز کنڈیشن مطلب سٹیمن یونیٹیڈ کر کے تین یا اس سے زیادہ گروپ بناتے ہیں سائٹرس ایک اچھا اگزامپل ہے باؤم بیکس ایسا اگزامپل ہے کلاس نمبر 19 سینینجنیشیا کچھ ورڈ سونا سونا سا لگ رہا ہے سینینجنیشیا اس کنڈیشن آپ نے پڑھا ہے اسٹریسی میں ہاں جن میں سٹیمن یونیٹیڈ رہتے ہیں اپنے ان کے انتر سے فیلامنٹس فری رہتے ہیں تو اس لئے اسٹریسی کے آپ کو اگزامپل دکھیں گے اجریٹام، ایسٹر خریزانتمم، نفیلیم، ہیلینثس، ٹرائیڈ ایکس پر یہاں پہ یہ مت سوچیں گے کسے میں نے اگزامپل کے طور پر لکھا ہے یہ لینیس کی بک میں انہوں نے خود لکھا ہے میں نے نہیں ڈال دیا ٹھیک ہے گائنینڈریا گائنینڈریا مطلب سٹیمنز جو ہوتے ہیں فیوز رہتے ہیں کس سے پسٹیل سے اگزامپل ارستیلوکیا پیسی فلورا نپنثیس کلاس اکیس مونوشیا مطلب مونوشیس فلاور والے گروپ جہاں پہ مل اور فیمیل فلاور رہیں گے پر ایک ہی پلانٹ پہ رہتے ہیں مونوشیس کنڈیشن امرانتہ بیٹولا ککربیٹا لیمنا مورس پائنس فیلانتہ تھوڈا ٹائفا آٹیکا اتنے سارے پلانٹ کلاس نمبر بائیس پہ آ جاتے ہیں ڈائشیا مطلب ڈائشیس کنڈیشن والے پلانٹ مل فلاور ایک پلانٹ پہ فیمیل پلاور ایک پلانٹ پہ مطلب مل فیمیل پلانٹ اگزامپل کری کا ڈائشکوریا ایفیڈرا ٹیکس یونی پیرس نیجر سیلکس سمائلکس کلاس نمبر 23 پہ آتے ہیں پولیگیمیا مطلب فلاور اس میں پولیگیمس ہوتے ہیں مطلب پلانٹ پہ بائی سیکشوال اور یونی سیکشوال دونوں تریقی کے پلانٹ ہوں گے ایک ہی پلانٹ پہ اگزامپل ایسر ڈائسپاریوس فائکس موسا پوگون لازٹ کلاس پہ آتے ہیں اس کو کرپٹو گیمیا بول دیں اب کرپٹو گیمیا کو سنو 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 سا لگ رہا ہے کرپٹو گیمس فینرو گیمس ٹائپ کا ہاں تو اسی سے ریلیشن ہے جہاں پہ فلاور انہیں لینیس کو نہیں ملا ایسے سارے پلانٹ کو انہوں نے کرپٹو گیمیا میں رکھ دیا اگزامپل ایڈینٹم اگریکس ایکویس ایٹم فیوکس لائکین لائکو پوڈیم مارکینشیا مارسلیا آفیو گلاسن آس مونڈا پیزائز سفیگنم الوہ کچھ ایسا لگ رہا نا آپ سارا الگی فنجائی سب انہوں نے مکس کر دیا ہے صحیح سوچ رہے ہو آپ کرپٹو گیمیا میں انہوں نے سارے ایسا ہی پلانٹ کو انہوں نے مکس کر دیا سارا براو فائٹ ٹیڑو فائٹ جیمنوس پر میں ایسے ٹائپ کے جہاں پہ ان کو فلاور نہیں ملا تو یہ تھے ان کے چوبیس کے چوبیس کلاسز تو اب ہو گیا میں نے آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ بتائیں ایک بات پیسے ریوائز کر لیں پھر آپ کو ان کا میریٹ وغیرہ بتا دیتے میں نے آپ کو بتایا فلاور میں جس کا فائدہ لینیس نے لیا انہوں نے اس سمائے پہ سب سے بہترین کلاسز دیئے آرڈرز دیئے کلاسز دیئے کس کے بیسز پہ اسٹیمن کے نمبر کے بیسز پہ اس کے بعد کلاسز کو انہوں نے آرڈرز میں ڈیوائیٹ کیا کس کے بیسز پہ گائنوشیم کے بیسز پہ ٹھیک اب میں نے بتا ان کے تین پرمک بک ہے سسٹما نیچر جہاں پہ سسٹم انہوں نے ڈیبلپ کیا مطلب کلاسیفیکیشن کا جنرل پینٹرم جہاں پہ انہوں نے لسٹ کرا جینس کا اسپیشیس پینٹرم جہاں جو آپ یہ اسپیشیس سارا پڑھے بائی نومیل نومیل گریچر اسپیشیس پینٹرم کی دین ہے اس کے بعد میں نے بتایا کیوں بائی نومیل نومیل گریچر اچھا ہے کیونکہ پہلے پولی نومیلز آتے تھے اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کے بک میں کیا تھا پھر میں نے آپ کو سارا بک کا دکھایا ساری چیزیں اس کے بعد میں نے آپ کو ان کے کلاسیز کے بارے میں دکھایا ان کے اگزامپل کے بارے میں بتایا شاید جو میں نے جتنا اگزامپل بولے آپ کے دماغ میں نہ گیا ہو پر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے ان کے اگزامپل ہیں ابھی میں سب آپ کو آئے گا کیسے ان کے اگزامپل جو ہیں تھوڑا سا جس کے وجہ سے ان کے کلاسیفیکیشن کو وہ دی میریٹ بولا جاتا ہے ان کے کلاسیفیکیشن کو وہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اب میریٹ ساب جب دی میریٹ ساب سے پوچھا جائے تو پہلا آپ میریٹ جو کی کم ہے اس ٹائم کے لیے اس کے میریٹ کیا ہے ان کے کلاسیفیکیشن سسٹم کا کہاں کافی قوک ہے اور ایزی ایڈنٹیفیکیشن ہے اگر میں ہی مال لو کہیں پہ آپ ہو 20-30 پلانٹ ہے 40 پلانٹ ہے میں بولوں کہ یار اس میں سے دیکھ لو جس میں ایک سٹیمن ہو وہ یہ پلانٹ ہے جس میں دو سٹیمن ہو یہ پلانٹ ہے تین سٹیمن ہو تو کافی ایزی تورانت آپ پلانٹ پہچان جاؤ گے یہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے کہوں گے آپ سے کہ یہ دس پلانٹ ہیں اگر کسی کا بلو فلاور ہے تو یہ والا پلانٹ ہے تو آپ نے دیکھا ایک ہی دو میں بلو فلاور ہے تو آپ پہچان جائیں گے تو ویسے قوک تھا ایزی ایڈنٹیفیکیشن تھا لیکن اس کے دی میریٹس بہت سارے تھے کیا آپ بہت سارے تھے کہ یہ سیکسول پراؤپر سنس میں نہیں تھا کیوال یہ سیکس آرگن کے نومیریکل ریلیشنسپ میں تھا مطلب نمبر نمبر سے اس کا ریلیشنسپ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک سٹیمن والے میں سارا آپ ایک ہی وہ اس پر رکھ دو گے دوسرا جو کلوزی ریلیٹیڈ میمبر سے وہ کافی دور چلے گئے اس سے اور جو دور کے ریلیٹیڈ تھے وہ ایک ہی میمبر میں آ گئے کیسے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ یاد رکھنا بھی کیسے دور اور یہ ریلیٹی والا اور جیمنو سپرم جو ہیں وہ فورٹینتھ کلاس میں رکھے گئے ڈائی ڈینیمیا میں جہاں پہ لہمی لہمی ایٹی بھی ہے جس کو آج کل آپ لہمی ایسی بول دیا آپ دیکھو جیمنو سپرم کو انجیو سپرم کے ساتھ ڈال دیا کیا ہو کیا رہا ان کی کلاسیفیکیشن میں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلا دیکھو وہ رہاویہ ایک ڈائی کارٹ ہے کہنا ایک مونو کارٹ ہے کرکوما ایک مونو کارٹ ہے پہلا آپ نے کیا دیکھا دی میریٹ کی ان کے گلاسیفیکیشن میں although it was very convenient and very quick to identify a plant but in a group there were unrelated group there were unrelated plants which grouped together in a class آپ دیکھو جیس مینام ہے یہ اولییسی کا کہاں کا ہے جسٹیشیا ہے نکتانس سو الگ الگ فیملی کا ہے صلاح ہے سالویا آپکا Nicole 켜ٹہ کھانا تین اسٹیمنon والے میں دیکھو یہ دیکھو कملی نافی فیملی کا یہowa یہ ätzen جو فیبیسی کا ہے اور یہ گراس کا فیملی ہے ٹرندیا میں آپ دیکھو کہ کسکوٹا 이게 کون بولیسی کا آگ structured ریبینیا fryپی رو bị یہ ہے شاید کس کا ہے پینٹینڈریہ میں دیکھو آپ اینہ گیلیس پرائیمولیسی کا ہے چینو پورڈیم امران تھے سی میں ہے کانوربولیس کانوربولیسی کا ہے جاتورہ یہ کس کا ہے سولنیسی کا ہے ہیلیو ٹروپیم کس کا ہے اس کا نام نہیں یاد ہے اپومیا مہنگی فیرد کو اینہ کارڈیسی نہیں یہ نکتا جنیسی سولنیسی راولفیا اپوسائنیسی تو دیکھ رہے ہیں آپ الگ الگ فیملی کے پلانٹ ایک ہی میں آگئے ہیں تو یہ کیا ہے کلوز ریلیٹڈ نہیں ہے آج کل ڈینے والا سسٹم آگیا ڈینے نکال کے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں تو جیسا وینتے میں نکر نے دیا تھا وہ زیادہ سٹیک ہے اس میں فیملی کے ممبر آس پاس ہی رہتے ہیں اب دیکھو چھے سٹیمن والوں میں چھے سٹیمن میلنے میں آپ کو بتا تو گراسز میں ہوتا ہے یہ مطلب مونوکوٹس میں تو اسی لیے آپ دیکھو ایلو ایلیم ایسپرائیگس اور آئیجا رومیکس سٹیمن والوں میں مالو کوئی پلانٹ اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے یہ لاسونیا دیکھو میری تیسی فیملی کا ہے یہ نکتا جینیسی پولیگونی پولیگونی سی سینٹلنم سینٹلیسی سپینڈس یہ سپینڈیسی کا ہے نو سٹیمن والوں میں دیکھو ریوم آگیا سپونڈیس آگیا دس سٹیمن والوں میں آپ دیکھو کہ فیبیسی کا یہ آگیا یہ بھی فیبیسی کا یہ میری ایسی کا یہ پیلیسی کا یہ اریری ایسی کا یہ روٹیسی کا آگیا یہ دونوں کو کیری افیلی ایسی کیا غیرہ ہمیں تلاس میں دیکھو میں یو فور بیسی کا پلانٹ آ گیا یہ یاد نہیں ہے ریزو فورا یہ دیکھو علاق پلانٹ ہے اور آئک کس آší انڈیا میں دیکھو یہ میری ٹیسی کا پلانٹ ہے امرود را روزہ روزہ صلتلیسی کا sinks اکی کچس TO ka ہے پولی انڈریا میں آپ دیکھو گے جیس میں تو بہت ہیں ارجمن پیپوریسی بامبیکس بہت سارے آپ کو کتنا میں اگزام پر دو چودہ اوے میں دیکھو بگنونی ایسی کا کلیرو ڈینڈرم یہ ساتھ ہے لیمی ایسی کا ہے یہ بھی لیمی ایسی کا یہ بھی لیمی ایسی یہ سکلافلیری ایسی کا سی سیما پیڈالی ایسی کا ہے ٹیٹرڈانونس بریسی کا یہ کس کا ہے بریسی کے ایسی ٹرائی فولیم فیب ایسی کا منوڈیل فیو میں مالو ہے اس میں تو مالو ٹھیک ہے کہ انہوں نے مالو ایسی فیملی کی ہی پلانٹ ڈائی ڈیل فی میں دیکھو پائی سم یہ پولی گیل ایسی کا ہے اور پائی سم ٹرائی فولیم فیب ایسی کا ہے پولی ڈیل فیہ میں آج مالو سائٹرس ہے ٹھیک ہے سائٹ روٹ ایسی فیملی کا ہے سن جنیسیس مالو سن جنیسیس کنڈیشن آج آپ کو پتا ہے کہ مینلی ایسٹریسی میں ہی ملتے ہیں تو سب یہاں پہ ایسٹریسی کے ہی میمبر رکھے ہیں اس میں دیکھو اریسٹلوکیا پیسی فلور نیپینثیس یہ بھی الگ الگ فیملیز کے ہیں مونو ایشیا میں امرانتھاس امرانتھے سی بٹلہ بٹلے سی ککربٹہ کیکربٹے سی لیمنا لیم نیسی مورس موریسی پائینس جمنوس پرم آگیا فلانتھاس فلانتھے سی تھوڈجہ جمنوس پرم آگیا ٹائفہ کوئی الگ پلانٹ کا ہے آرٹیکا آرٹیکیسی بہت سارے فیملیز سب آن ریلیٹیڈ کریکا کریکیسی ڈائسکوریا یہ دائسکوریسی ہے کیا ہے ایفیڈرہ ٹیکسس جونی پر یہ دیکھو سارے جمنوس پرم اینجیو سپرم کے ساتھ آئے یہاں پہ ایسر ڈائسپوریس فائیکس موس ہے دیکھو موس اسے مونو کورٹ ہے پوگوان مونو کورٹ ہے فائیکس ڈائی کورٹ ہے یہ سب دیکھو آگیا چوبی سو لاسٹ والا دیکھو اب اس میں دیکھو ایڈینٹم آگیا یہ آگیا فنجائی آپ کا آگیا یہ جمنوس پرم آگیا ڈائیلگی آگیا لائکین تو لائکین ہے لائکو پوڈیم کیا ہے ٹیڈو فائٹ مارکینشا براو فائٹ مارسیریا ٹیڈو فائٹ آف یو گلوسم ٹیڈو فائٹ پیزائزہ کیا ہے آپ کا فنگس ہے آپ کا دیکھ رہے ہیں کتنا انریلیٹیڈ گروپس ان کی کلاسیفیکیشن میں آگیا تو یہ بات ہے کہ کلینیس نے اپنے ٹائم پر جو کلاسیفیکیشن سسٹم دیا تھا اس ٹائم کی حساف سے بہت بہترین تھا کیونکہ آج آپ بھلے اتنے آگے چلے آئے ہیں ٹھیک ہے چار سو سال پورانی بات ہے پر اس ٹائم پر یہ بھی جب کوئی یہ بتا دے رہا ہے کہ بھائیا پلانٹ میں سیکس آرگن ہوتے ہیں آپ کو اس پر بھی سرپرائز ہونا چاہیے آج آپ کو لگتا ہے بہت چھوٹی چیز ہے پر ایسا ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا پورا کا پورا کلاسیفیکیشن ہمارا کیرونیس کا ہوپ کی آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا بکس کا جو ان کے لنک ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکریشن میں ڈال دے رہا ہوں آپ دیکھئے خود ہی دیکھئے خود ہی اگزامپل دیکھئے کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے کہ میں چیز جو بولوں وہ آپ مانیے ہمیشہ سے آپ ہر چیز کو دیکھیں خود سے ٹھیک ہے تو تھینکیو فور واشنگ ڈس ویڈیو میں چلتا ہوں ملوں گا آپ سے کسی اور ویڈیو میں